ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں دو دل ایک جان تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے یاجی اور رگو دونوں لوگ اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں مچ مچ انہیں چھوڑنے جاتا ہے تو رگو مچ مچ کو ساری باتیں سمجھا دیتا ہے کہ کس کو کس کو فون کرنا ہے نور اپا کی شادی کے لیے ان کے نکاح میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے اور سب کام اچھے سے ہونے چاہیے رگو مچ مچ کو ایک بار فیر سے ساری باتیں سمجھاتا ہے مچ مچ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے اتنی دیر میں آپ پچاس بار مجھے بتا چکے ہو کس کو کس کو کال کرنی ہے آپ پریشان مت ہو سب کام ہو جائے گا اور پھر ادھر انترہ نور اپا کیلئے سارے گفٹس پیکنگ کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر سروج مامی بھی ہوتی ہے اور انترہ کا دھیان اپنے فون پر بلکل نہیں ہوتا ادھر انترہ کی ماں دیکھتی ہے کہ نور کتنی خوش ہوئے ہیں آج اور انترہ ایشان اور مامی جی تینوں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نور اپا کی شادی کے لئے اور ادھر نور اپا بھی اپنے نکاح کے لئے بہت خوش ہوتی ہیں پھر ادھر آجی اور رگو دونوں لوگ سٹیشن پر ہوتے ہیں اور آجی کی گود میں رگو سر رکھ کر لیٹا ہوتا ہے تو آجی کہتی ہے کہ تو پریشان مت ہو اور تو مجھے وہاں چھوڑ کر اور تو ترند نکل آنا اور پھر وہ کہتی ہے کہ تو ایسا کرنا تو انترہ کو ایک بار پھر سے فون ٹرائے کر لے اب نیٹوک آ رہا ہوگا تو فون لگ جائے گا لیکن وہاں پر نیٹوک نہیں آتا ہے وہ فون ٹرائے کرتا ہے لیکن پھر بھی نیٹوک نہیں آتا ہے تو پھر آجی اور رگو دونوں لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت آجی کا بھی من ہوتا ہے انترہ سے بات کرنے کا لیکن ان کی بات نہیں ہو پاتے ادھر مچ مچ صبح آتا ہے انترہ کو بتاتا ہے کہ رگو اور آجی دونوں لوگ گاؤں چلے گئے ہیں انترہ کہتی ہے کہ وہ ایسے کیسے چلا گیا اس نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں تو مچ مچ کہتا ہے کہ وہ تم کو فون کر رہا تھا لیکن نیٹوک پرابلم کی وجہ سے بات نہیں ہو پائی انترہ کہتی ہے کہ اس کے بینہ میں کیسے کام کروں گی اس کے بینہ میرا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو مچ مچ کہتا ہے کہ تو بالکل بھی پریشان مت ہوئی سارے کام ہو جائیں گے میں کر دوں گا اور شام کو تک رگو واپس آ جائے گا تو انترہ کہتی ہے پکا آ جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنے میں امن آ جاتا ہے اور مچ مچ بتایتا ہے کہ یہ بھی کشمید سے ہے یہ تمہاری بہت مدد کرے گا یہ نور اپا کی شادی کے لیے ساری باتیں جانتا ہے کہ کیسے کیا ہونا ہے اور پھر مچ مچ امن کو سمجھاتا ہے کہ تو اندر چل اور یہ سب بوڈوڈ سب لگوانے ہوں گے تو اندر چل اور وہ امن کو لے کر کے اندر جاتا ہے وہاں پر انترہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے ادھر رسیکہ اور منوحہ دونوں لوگ دیا مائی کو بڑکاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چلا تو گیا ہے لیکن وہ بہت جلدی وہاں سے یہاں پر آ جائے گا اور وہ دیا مائی کو رگو کے خلاف بہت زیادہ بڑکاتے ہیں وہ ایک ایک بات بتاتے ہیں تو دیا مائی کہتے ہیں منوحہ بھاؤ آپ پریشان مت ہو یہاں وہی ہوگا جو دیا مائی چاہے گی اور پھر دیا مائی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لئے کچھ اور سوچا ہے اور پھر دیا مائی ایک دم چپ ہو جاتی ہے کچھ بھی اپنا پلان ڈسکس نہیں کرتی ہے دیا مائی کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے رسیکہ اور منوحہ بتاتے ہیں کہ وہ رگو انترہ سے بات کیے بھی نہ نہیں رہ سکتا ہے وہ جرور انترہ سے بات کرے گا اور رسیکہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس انترہ نے کیا گھٹی پلا دی ہے اور پھر ادھر رگو اور آجی دونوں لوگ گاہ پہنچ جاتے ہیں آجی کہتی ہے کہ رگو تو ایسا کر اب تو نے مجھے یہاں چھوڑ دیا تو میری چنتہ بجرابی مت کر اب تو ترنت یہاں سے جا اور جا کر کے انترہ سے مل اور نور کی نکاح کے لیے سب تیانی اچھے سے کروانا تو پھر رگو کہتا ہے کہ آجی اب میں چلتا ہوں اور آپ اپنا دھیان لکھنا وہ آجی کے گلے لگتا ہے آجی کہتی ہے کہ اب تو جا دیر ہو رہی ہے اور تجھے وہاں پر نکاح کے تک پہنچنا جروری ہے اور آخر وہاں پر انترہ بھی تو تیرا انتظار کر دی ہوگی تو رگو کہتا ہے ٹھیک ہے رگو اپنا بیک گندے پر ڈالتا ہے اور وہ جا ہی رہا ہوتا ہے اتنے میں اس کا فون بچتا ہے تو وہ فون اٹھاتا ہے تو آجی سوچتی ہے انترہ کا فون ہوگا تو وہ کہتی ہے انترہ سے کہہ دینا کہ میں آ رہا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ مائی کا فون ہے اور وہ مائی کا فون اٹھاتا ہے تو دایا مائی اسے بتاتی ہے کہ رگو تو وہاں سے نکل آیا تو رگو کہتا ہے کہ نہیں مائی میں بس نکل ہی رہا ہوں اور پھر مائی کہتی ہے کہ وہاں سے آتے وقت بیچ گاؤں میں وہاں پر ایک کام ہے وہاں پر میں بہت دنوں سے ہم نے وہاں کا حساب کتاب نہیں کیا ہے تو وہاں پر جانا ہے وہاں کا سارا حساب کتاب دیکھ لینا تو پھر رگو چھپ ہو جاتا ہے پھر رگو کہتا ہے کہ وہاں سے کیا پیمنٹ بھی لانا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں صرف حساب کتاب لانا ہے ادھر آجی سنتی ہیں راجی کو بہت خراب لگتا ہے اور رگو کو بھی رگو کہتا ہے کہ آجی ابھی مجھے اس گاؤں میں جانا ہے وہاں پر حساب کتاب دیکھتا ہے کہ دیامائی نے کہا ادھر سروج مامی بہت خوش ہوتی ہے نور آپا کے لئے وہ کہتی ہے کہ انترا یہ مٹھائی ہم براتیوں کے سواگت کے لئے رکھیں گے وہ کہتی ٹھیک ہے ادھر پھر رگو انترا سے فون پر بات کہتا ہے انترا کہتی ہے کہ رگو تم کتنی دیر میں آوگے جلدی آجاؤ تو رگو کہتا ہے کہ میں آہی رہا تھا لیکن مجھے بیچ میں کچھ کام آگیا ہے تو میں وہ کام کر کے آؤں گا اور تو ٹینشن مطلب میں ٹائم سے پہنچ جاؤں گا نکاح سے پہلے پہلے پہنچ جاؤں گا تو پھر وہ بات قضا ہوتا ہے تو ادھر نیٹورک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے آفیس کے فون کی بیٹری ڈیڑھ ہو جاتی ہے وہ ٹرائے کرتا ہے پر نہیں لگتا اور اس میں بیٹری اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بات ہو جائے ادھر انترا فون ٹرائے کرتی ہے پر اس کا فون بھی نہیں لگتا ہے اور ادھر رگو کافی ڈسٹراب ہو جاتا ہے وہ سنچتا ہے کہ چارجر ہوگا لیکن اس کے بیک میں چارجر نہیں نکلتا ہے اور ادھر رسکہ نے اس کے بیک سے چارجر نکال لیا ہوتا ہے رسکہ کہتی ہے کہ مائی اگر آپ کچھ اور بھی کہتی تو میں آپ کا وہ کام بھی کر دیتی لیکن یہ تو صرف چارجر ہے اور پھر دیامائی رسکہ کی طرف دیکھنے لگتی ہے ادھر رسکہ کہتی ہے کہ دیامائی اور کوئی کام ہو تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا میں جرور کروں گی اور پھر ادھر رگو پہنچ جاتا ہے اس گاؤں میں اور وہاں کا حساب کتاب دیکھتا ہے ادھر انترہ رگو کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور انترہ کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو نور کتنی سندر لگ رہی ہے بچپن سے ہمارے ساتھ رہی کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اور دیکھو آج اس کا نکاح ہو رہا ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور ادھر نور کو دیکھ کر کے سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ادھر نور بھی اپنے نکاح کے لئے بہت خوش ہوتی ہے تو سروج مامی کہتی ہے کہ نور بہت پیاری لگ رہی ہے ادھر مچ مچ کہتا ہے کام پورے ہو گئے ہیں اب کچھ باقی نہیں رہ گیا ادھر سروج مامی کہتی ہے کہ چلو نور ہمارے ساتھ چلو نکاح کے لئے اور ادھر وہاں پر مچ مچ کھڑا ہوتا ہے مچ مچ انترہ سے بات کرتا ہے انترہ کہتی ہے کہ کب آئے گا رگو تو مچ مچ کہتا ہے کہ ایڈی تو پریشان ماں تو بھائی آ ہی جائیں گے جلدی ادھر رگو اپنے گڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو جلدی نکلنا ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے لیکن اس کا کام نہیں ختم ہوتا ہے ادھر رگو کافی ٹینجڈ ہوتا ہے رگو اپنی اور انترہ کی باتیں سوچنے لگتا ہے مچ مچ بھی کافی ڈسٹراب ہوتا ہے کہ ابھی تک بھائی آئے کیوں نہیں وہ فون ٹرائے کرتا ہے ادھر امن وہیں کھڑا ہوتا ہے اور امن اور مچ مچ ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں تو مچ مچ امن کو کام سمجھا دیتا ہے ادھر انترہ بہت انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ رگو پتہ نہیں کتنی دیر میں آئے گا ابھی تک آیا کیوں نہیں اور ادھر امن دیکھتا ہے انترہ کے پاؤچ سے ایک فوٹو گرتی ہے وہ فوٹو نکال